سبسکرائب دو اس چینل اور پرس بیل آئین لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوڈیو میرا نام ہے واسے اور آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس آج ہیز ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ پرائم مینسٹر لیپ ٹپ سکیم 2023 کیلئے کیسے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں کیا الیجیبیلٹی کرائیریا ہے تو چلیے ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ پرائم مینسٹر لیپ ٹپ سکیم کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت ہے کارل نے اس کی ڈیڈ لائن قریب ہی ہے تو یہ تیسری سکیم ہے جو ابھی تک آئی ہے یعنی دو دفعہ پہلے لیپ ٹپس مل چکے ہیں اور اس دفعہ ایک لاگ لیپ ٹپ پورے پاکستان میں بچوں کو ملیں گے جو میریٹ پر اترتے ہیں تو اس کی کچھ الیجیبیلٹی کرائیریا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے الیجیبیلٹی کرائیریا میں موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ آپ کی جو بھی انیورسٹی ہے وہ ایچیسی کی پبلک انیورسٹی کی لسٹ میں ہو جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کا ایسی ایکسپائر نہ ہو تو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ابھی ایک سٹوڈنٹ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی ڈگری کر چکی ہے میری طرح اور اب آپ اپلائی کر رہے ہوں تو جو لوگ ابھی ڈگری کر رہے ہیں بے شک وہ بیچلر کی ہو ماسٹرز کی ہو یا پی ایسی ڈی کی ہو وہ ہی اس کی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کا میریٹ بیسٹ سیلیکشن ہوں گی یعنی آپ کے جی پی اے وغیرہ اچھا ہونا چاہیے تب بھی زیادہ چانسیز ہیں کہ آپ کو پرائیم ایسٹر سکیم میں لیپ ٹاپ مل جائے تو ابھی میں اپنے لیپ ٹاپ پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی براوزر اپن کر لینا ہے میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ گوگل کروم یا اپیرا کا براوزر اپن کریں اس پروسس کے لیے تو یہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لائک بٹن کے بالکل نیچے تو یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا جائیں یہ ان کے اوبجیکٹیو ہیں یہاں پر آجتا ہے ایلیجیبل یونیورستی لسٹ بھائی ایچی سی آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس لسٹ کے اندر دینا ہے کیا آپ کی اندر نام ہے یا نہیں اگر آپ کی اندر لسٹ کے اندر نام ہے تو تب بھی آپ لیپ ٹوب سکین کے لیے ایلیجیبل ہے نہیں تو آپ سیلیکٹ ہی نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ اپنے ریجن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں میری قوم سیٹس یونیورسٹی ہے جو کس لسٹ کے اندر موجود ہے اسی طرح آپ نے اپنی انیورسٹی کو ڈھونڈ لینا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے جائیں تو یہاں پر ریلیجیبیلٹی کریٹیریا میں آپ کے پاس آپ کا سین ایسی ہے بے فوم ہو جو کہ ایکسپائر نہ ہو اور آپ سٹوڈنٹ ہونی چاہیے اگر آپ ماسٹرز میں ہو ایم ایس میں ہو ایم بی ایم بی ای انڈر گریجویٹ ہو پانچ سال والے یا فور ایئرز والے جو بھی انیورسٹی میں آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اسیمبلی اوپر اپلائی نہ ہوگا بٹن اس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے ڈیش کے بغیر اگر آپ نے صحیح سین ایسی نمبر ڈالا ہوگا تو نیچے ویلٹ لکھا رہا ہوگا اس کے بعد آپ نوٹ روبوٹ پر کلک کرنا ہے اور سمیٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ انسٹرکشنز ہے جو آپ کو پڑھ لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اپلیکیشن فارم کرکلی فیل کرنا ہے یعنی اس پیلنگ وغیرہ کی مسٹیکس نہ ہو آپ نے اس میں اپنی سین ایسی کی ڈیٹیلز دینا ہے اپنی ای میل کی اور موبائل نمبر کی تاکہ وہ آپ کو ریچ کر سکیں اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں چودہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیفکلٹی ہو رہی ہے سمیشن میں تو آپ اپنے فوکل پرسن سے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں تو آپ اس لسٹ پر کلک کریں گے اور آپ کو پتہ لگیا گا کہ آپ کی انسٹیٹیوٹ کا فوکل پرسن کون سا ہے جو کہ میں بھی دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ ریکمینڈیڈ براوزر یہی ہے جو میں نے بتایا تھا کروم یا فائر فوکس کو یوز کریں اب میں اگر فوکل پرسن کی لسٹ پر جاؤں اگر آپ کا سمیشن میں ایرر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنے سٹی سیلیکٹ کرنا ہے یونیورسٹری کا ذات تر آپ مین کیمپس کو ہی سیلیکٹ کریں گے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں میرا واہ کیمپس ہے تو میرے جو فوکل پرسن ہیں وہ یہ میس ہوں گی اسی طرح اگر آپ کو مسئلہ ہے رہا تو اب یہاں سے ان کی ایمیل اور نمبر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپٹ ان کنٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ڈالنی ہے جیسے آپ کا فل نم جو کہ ایڈی کارڈ کے حساب سے ہونے چاہیے یہ کپیٹل لیٹرز میں لکھنا ہے اپنا فادر نم ان کے ایڈی کارڈ کے حساب سے کپیٹل لیٹرز میں اپنے اپنی ڈیٹ او بھر ڈالنی ہے آپ کا جنڈر آپ کا پرمنٹ ایڈرس جو بھی ہے آپ کے ڈومیسائل کا پروینس کیا ہے ڈومیسائل کا سیٹی کونس ہے تو یہ دونے چیزیں آپ اپنے ڈومیسائل سے پڑھ سکتے ہیں آپ کا ایمپلوئیمنٹ سٹیٹس کیا ہے کیا آپ ایمپلوئیڈ ہیں یا نہیں ایمپلوئیڈ تو آپ کے ایمپلوئیمنٹ سٹیٹس آپ کے لیجیبیلٹی کریٹیریا میں افیکٹ نہیں کرے گا مثال کے طور پر میں جوب کر رہا ہوں اور ساتھ میں ایمیس بھی کر رہا ہوں تو میں ایمپلوئیڈ سلیکٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی معذہوری ہے تو یس کریں نہیں تو نو اس کے بعد تو اگر آپ نے نہیں کسی سکیمے پہلے لیے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر میں ہی ترہاں کبھی نہیں لیا تو نو پر سلیکٹ کریں گے تو میں سالی ڈیریس جالتا ہوں اور نیکسٹ اپ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں سیکنڈ پیج آجاتا ہے آپ کی اکیڈمیک انفرمیشن کا سب سے پہلے آپ نے اپنے انرولمنٹ نمبر ڈالنا ہے یعنی کہ آپ کا رول نمبر جو کہ آپ کو آپ کی یونیورسٹی دیتی ہے یعنی جس طرح میں واہ کیمپس میں پار رہا ہوں لیکن کوم سیٹ کی مین برانچ اسلامباد میں ہے تو میں سیٹی میں اسلامباد سلیکٹ کروں گا اس کے بعد یونیورسٹی کا نام سلیکٹ کروں گا جو کہ کوم سیٹ ہے اب اس کا کیمپس واہ میں کیونکہ میں پار رہا ہوں میں واہ کیمپس کو سلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اپنے دپارٹمنٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ سی ایس میں ہیں انجنیرنگ میں ہیں سیول میں جس چیز میں بھی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ڈگری کا لیول سیلیکٹ کر لینا آپ بیچلرز کے سٹوڈنٹ ہیں ماسٹرز کے ہیں کس چیز کے ہیں یعنی کس چیز میں آپ نے ابھی ایڈیفیشن لیا ہے تو میں نے بیچلر ڈگری لیول میرا سیلیکٹ کیا ہے بیچلر سکسٹین ایئرز والا اس کے بعد پرگرام بی ایس آنز ہے آٹومیٹک سیلیکٹ کر لی ہیں اس کے بعد ہمارا جو بھی اپنی ایڈمیشن جب بھی لیا تھا اپنی انیورسٹی میں وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹ اور ڈیٹ آف کمپلیشن آٹومیٹک لی آ جائے گی اس کے بعد آپ کے آج انیورسٹی سیمیسٹر بیسٹ ہے یعنیوال سسٹم وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ ابھی کس سیمیسٹر میں ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی بیسس پر ایرز والا سٹیڈی خود بہ خود آ جائیں گے نیچے آپ نے اپنی پرسنٹیج لکھنی ہے جو کہ آپ کے ایف ایس سی یا سیکنڈ یئر کے ریزلٹ کی ہوتی ہے یعنی اپنے ایف ایس سی میں ٹوٹل کتنے نمبرز لی ہیں مثالی طور پر اگر آپ کی ایٹی فائف پائف پرسنٹیج بنتی ہے ایف ایس سی میں تو آپ نے پہلے باکس میں ایٹی فائف لکھنا ہے اگلے باکس میں فائف لکھ دینا ہے اگر آپ کی سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ بانی ہے تو پہلے باکس میں سیونٹی ایٹ دوسرے باکس میں ٹو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد گریڈنگ سسٹم یونیورسٹی کا تو ہمارا سی جی پی اے بیسٹ ہوتا ہے آپ کا بھی لاس سی جی پی اے کتنا تھا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کی نیچے جو پرسنٹیج ہوگی وہ آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو جائے گی نیکس سٹیپ کے بٹن پر ہم کلک کر دیں گے لاس پیج آپ کی کانٹیکٹ ویریفیکیشن کا آجاتا ہے یعنی آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو آپ کو پرائیمیرسٹس سکیم والے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا اپنا سیل نمبر ڈالنا ہے جس کو آپ استعمال بھی کرتے ہو آپ نے اپنے ای میل بھی ڈالنی ہے کیونکہ ای میل کی طرح بھی یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ دو ڈیٹیز آپ نے کافی کیرفلی ڈالنی ہے یہاں پر میں اپنا فون نمبر ڈال دیتا ہوں فون نمبر اگین زیرو سے سٹارٹ ہوگا یعنی 0300 آگے جو بھی آپ کا فون نمبر ہے یا 0312 جو بھی فون نمبر ہے فون نمبر ڈالنے کے بعد میں سینڈ کوڈ کے بٹن پر کلک کروں گا اور آپ کے فون پر ایک ایس میس آ جانا چاہیے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پندہ منٹ تک ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کو ایس میس نہ آیا ہو تب تک میں اپنی ای میل ایڈرس ٹائپ کر دیتا ہوں ای میل ایڈرس ٹائپ کرنے کے بعد میں سینڈ کوڈ کے بٹن پر کلک کروں گا اور اب میں اپنی ای میل چیک کروں گا کہ جو بھی مجھے کوڈ آئے وہ یہاں پر میں نے لکھ دینا ہے کوڈ میں اپنا ای میل سے جو ملا ہو یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور ویریفائی کوڈ کے بٹن پر میں کلک کر دوں گا تو اگر میں نے کوڈ ٹھیک لکا ای میل کے ساتھ سے تو ای میل اور یہ کوڈ کے بٹن گرین ہو جائیں گے اب سے میں اپنے ایس میس کے کوڈ کا ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک نہیں آیا نیچے آپ نے ڈسکلیمر پڑھ لینا ہے جو کہ کافی امپورٹن ہے ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے سمیٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میسیج ریسیو ہوگا آپ کی ریسٹریشن سکسیسفل ہوگی ہے اور اس میں نوٹ یہ لکھا ہے کہ آپ کی ریسٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیپٹوپ ملے گا ہی ملے گا وہ سارا میرد بیسز پر ہوگا بہرحال اس طریقے سے آپ لیپٹوپ سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس پیج کے لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکلیپشن میں ڈال دوں گا آپ نے اپلیکیشن سٹیٹس کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنی سمپلی فیسٹی سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ بھی دوزار بائیس تائیس چال رہا ہے اپنا سیٹی سیلیکٹ کر لینا ہے انیورسٹی کا نیم سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا کیمپس کون سا تھا آپ کا دپارٹمنٹ کون سا تھا آپ نے کس دگری لیول کے لیے اپلائی کیا ہے اور ایئرز آف سٹیٹی آپ کے کتنے ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے فائنڈ ریزرٹ یا فیلٹر ریزرٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ان سارے سٹوننٹس کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے اس برانچ سے اپلائی کیا بیسکلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس لسٹ میں اپنا نام دوننا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے آپ کا سٹیٹس ایک تو اپلائیڈ ہونا چاہیے پہلی بات یہ اس لسٹ میں آپ کو نام شہنا چاہیے اگر نہیں ہو رہا تو آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں اور اپنی اس لسٹ میں اپنا نام دون لیں تو یہاں پر ان چاروں سٹیٹس کے بارے میں بھی لکھا ہے اپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کر دیا ہے ویریفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے ریکارڈ رنے انچے چیک کر لیا اگر ڈس اپروفڈ ہو گئے اس کا مطلب ہے آپ کو لیپ ٹوپ سکیم سے نکال دیا گیا ہے اگر آپ selected ہو گئے ہیں یا not selected یا جو بھی ہے تو وہ سارے سٹیٹس آپ کے نام کے آگے اپڈیٹ ہو رہے ہوں گے تو یہ بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے تو دوستہ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے ہو لائک شیئر سبسکرائب اگر آپ کے باس کوئی اور کوئیسٹن نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی ضرور کر دی جائے گا thank you for watching and as always stay safe